نبذکار آپ دیکھ رہے ہیں بک فائٹ لائیو اور آپ کے ساتھ میں ہوں شویتا مشرا چند دن یوں میں ہیں نئی نئی سرکار بنے ابھی تک بدھائیوں کا دور ختمی نہیں ہوا تھا کہ چنوٹیاں سر پر آتے ہیں چنوٹی یہ کہ اگلے چھہ مہینے وکاس کیسے ہوگا یوجنایت کیسے بنے گی اور جنتہ کو راحت کیسے بلے گی جانکاروں کا دعویٰ ہے کہ سرکار کا خزانہ خالی ہے اور کسانوں کا کرز ماپ کرنے والی سرکار پر بھی آٹھ ہزار کروڑ کا کرز ہے لازمی ہے کہ سرکار کو آگلے بجھٹ کا انتظار ہے لیکن وڈمبنا تو یہ ہے کہ بجھٹ قریب ستر دن دور ہے اور ستتر دن بعد قریب تین مہینے کے لیے لاغو ہو جائے گی آچار سنگیتہ تو ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ بڑا ہے سنکٹ سمسیہ ہے وکٹ کرے تو آخر کیا کریں گے لوگ تو تنگ ہاتھ سے سوبے کا کیسے ہوگا منگل کیسے ہوگا وکاس اور کیسے پورے ہوں گے وادے کرز ماپی کے بعد اب سب کی نظریں ٹھکی ہیں بیروزگاری بھگتے پر ایسے میں سوال اٹھنا لازمی ہے کہ جب انٹی ہے کھالی تو کیسے بجھے گی تعلی اور سب سے بڑا سوال آخر کیا کریں گے لوگ بیگ فائٹ لائیب میں بحث آج اسی بڑے مدے پر بحث کرنے کی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاؤگس نیتا ستیندربھار دواد جی بیجے پی نیتا علکہ گرچر جی ادھے پور سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں نیتا جنتہ سینہ سے مانگلال جوشی جی اور ساتھی کوٹا سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں پی سی سی سچیف شیف کان نندوانا جی آپ سب ہی کا بہت سواگت ہے بیگ فائٹ لائیب میں سب سے پہلے ہم سوال ستیندر جی آپ سے ہی رہے گا کہ ایک بڑا قدب اٹھا لیا گیا ہے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا گیا ہے کرز مافی کو لے کر لیکن ستیندر جی بتائیے یہ کہ یہ ہوگا کیسے کیونکہ خزانہ خالی کر کے گئی ہے پچھلی سرکار ایسا آپ لوگ کہہ بھی رہے ہیں ایسے میں جب پیسہ نہیں ہے خزانہ نہیں ہے تو یہ سب وعدے کیسے پورے ہوں گے شویتہ جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار بھی جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تھی مانینہ بسندرہ جی اسی طرح خزانہ خالی کر کے راجستان کی گئے تھے اور کانگریس کو ستہ جنتہ نے دی تھی تب بھی ہمارے مانینہ مکہ مندری اشوگ ایلو جی نے اور ان کی کیبینیٹ نے ایک ایسا راجستان کے اندر سوشاشن دیا جو جن کلیان کاری ہیں نیتی ہیں لیکن راجستان کے اندر جس نے شاشن کیا اور ہر جن کلیان کاری یوجنوں کے مادیم سے جنتہ جناردن کو گریب کو گنیش مان کے سیوہ کا بھاو رکھتے ہیں راجستان کو کلیان کی اور بڑھاتے ہیں انہوں نے کاری کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس بار ہمیں شاشن کا جنتہ راجستان کی جنتہ نے موقع دیا ہے ہمارے اشوگ مکہ منتری اشوگ گیلو جی اپ مکہ منتری سچین پائلیٹ صاحب سبی کیبینیٹ کے لوگ اور راجستان کا کانگریس کا کاری کرتا ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے جنتہ کی سیوہ میں کندے سے کندہ ملا کے کھڑایا لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو وعدے کیے گئے اسے پورا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے خزانے میں پیسہ ہونا چاہیے جو کہ یہاں پر ہے نہیں علکہ جی بار بار یہی کہا جا رہا ہے ناصف کانگریس کی طرف سے پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ خزانہ کھالی ہو اور اب جبکہ ستہ میں سرکار آ چکی ہے تو بلکل پیسے نہیں ہیں اور آٹھ ہزار کروڑ کا خود کرز ہے ایسے بھی کرز مافی کا اعلان ہوتا ہے اور اب بیروزگار بھی انتظار کر رہے ہیں بھتے کو لے کر کتنا مشکل ہوگا اسے پورا کرنا دیکھیں شویتہ جی نیتی اور نیت دو چیزیں ہوتی ہیں نیت کا فرق شروع سے ہی نجر آ رہا ہے پہلا جو ڈائلوگ ہے وہ اس سرکار کی طرف سے آیا وہ یہی آیا خزانہ کھالی ہے پچھلی بار بھی جب یہ آٹھ سے تیرہ تک رہے تھے تب بھی ان کا ایک ہی شروع سے لے کے آخر تک یہی تھا خزانہ کھالی ہے کیونکہ نیت صاف نہیں ہے اب آپ دیکھیں کرج مافی انہوں نے جو کی ہے اس میں کہا ہے دو لاکھ تک کے ڈیفولٹرز کے کرج ماف ہوں گے مطلب جو مول ہے وہ تو ویسا کب ایسا رہے گا جو ویقتی ایمانداری سے کرج اپنا آدھا کرتا آ رہا تھا وہ بیچارہ پریشان رہے گا اور ان کے نیتا یہاں تک کہتے ہیں پسلی رین ہم ماف کریں گے دو لاکھ تک کے پسلی رین ایک سوالاک سے زیادہ ہوتا ہی نہیں ہے اور کوپریٹیو بینکس کے رین ماف کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ ایک ان کی نیت کی بات ہے کیونکہ جب سمپون کرج مافی کی بات ہوئی تھی تو ایک لائن میں سمپون کرج مافی اور اس کے لیے ان کو ویبستہ کرنی چاہیے اٹھارہ آزار کروڑ کے بھار کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کی ویبستہ سے پہلے خجانہ کھالی کیونکہ یہ پہلے ہی اس مان کر چل رہے ہیں کوئی بھی دھاوک دوڑنے سے پہلے ہی ہار مان لیتا ہے وہ استیتی آج کانگریس کی ہے دوسرا انہوں نے وادہ کیا آپ دوسری بات کر رہے ہیں بے روزگاری بھتہ دینے کا اس کی یہ کس حساب سے دیں گے بے روزگاری بھتہ کیونکہ نیت پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں نیت پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں اگر وہ کرنا بھی چاہتے ہوں گے پیسے ہونے چاہیے اس کے لیے سوال اس لئے اٹھ رہا ہے لیکن مانگلال جوشی جی ایک لمبہ راجنیتک سفر آپ نے بھی تیہ کیا ہے پردیش کی راجنیتی کو بھی دیکھا ہے ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پر جو وادے کیے گئے اسے پورے کرنے کی بات کہی جاری ہے لیکن لوگ سبا چناؤں سے پہلے آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا ممکن ہے یہ سرکار کے لیے یا پھر مشکل نصر آتا ہے راجستان سرکار جن وادوں کے آدار پر آئے کہ ہم واسطہ میں کسانوں کا رین مارک کریں گے اور وہ سمپنڈ رین مارک کریں گے دوسرا بے روزگاری بھتے والی جو بات کہی گئی واسطہ میں کانگریس نے ہوا میں تیڑ چلایا انہوں نے مناک سرکار آئے گی نہیں اور وادے کر دو اور دس دن میں جو رین مارک کرنے کی بات کی ہے آج جو اسٹیتی ایک اٹھارہ جار کروڑ کا جو بتا رہے کہ اترکت بھاہر پڑے گا جب انٹی میں پیسہ ہی نہیں ہے تو کسانوں کا رین کیسے مارک کریں گے راجستان کی وکاس کی یوزناؤں کیسے چلائیں گے لوگوں کو بے روزگاری بھتا کیسے دیں گے یعنی راجستان کی روز مرہ کی بات یا کام چلانے کیلئے سرکار کے پاس میں جو بے بسی ہوگی تو یہ وادے واسطہ میں کھالی متھے وادے ہیں لوگوں کو لبانے کیلئے اور لوگ سمت چناؤں جیتنے کیلئے کیا ہے اور کانگریس کی یہاں نیت مہیمانی کی رہی ہے انہوں نے دیکھا کہ ہم سرکاروں نہیں آئے اور بیجی پی کے سامنے سنگٹ کڑا کر دیں اس لئے کانگریس کی اس بات کو لیکن پانگریس شروع سے آشوستی کی سرکار آئے گی سرکار آئے گی اور ساتھی وادے کیے گئے دوسرے راجیوں میں بھی اسے پورا کر دیا گیا مدی پردیس تیس گھڑ کے بعد عبرائستان میں بھی کیا گیا ہے لیکن راجستان کی ستھی کچھ اور ہے شفکان جی کا رکھ کر لیتے ہیں شفکان جی پردیش کی اگر ہم بات کرتے ہیں ایک ہزارہ کھالی ہونے کے بعد کئی جاری پیسے ہے نہیں آٹھ ہزار کروڑ کا ترکت بھار ویسے بھی ہے پردیش پر اٹھارہ ہزار روپے کا ترکت بھار آئے گا کیونکہ اب کرز وافی کر رہے ہیں بیروزگار انتظار کر رہے ہیں بیروزگاری بھتتہ کو لے کر سر کیسے اسے ساٹھ دن کے اندر پورا کرے گے کانگریس کی کیا رنڈیتی ہے کس طرح سے روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے نشت طور پر ہمارے جو مکہ منتری ہیں اشو گیلو جی بڑے انبھو والے مکہ منتری ہیں اچھلے دو بار انہوں نے مکہ منتری پر سنبھلا اور پورے راجہ ستھان میں جس پرکار سے بھکاس کے کام کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بھی پلاننگ ہوگی گیلو صاحب کی بھی پلاننگ ہوگی کانگریس کی بھی پلاننگ ہوگی کہاں سے پیسہ آئے گا کیسے ہمیں لوگوں کی سیوا کرنی ہے نشت طور پر کانگریس نے جو بھی کسانوں گرین ماف کیا ہے یوہوں کو بیروزگاری بتتا بھی دیں گے ہم لوگ بھار دیتا پارٹیک درے نہیں ہے کہ پندرہ پندرہ لاکھ روپے سب کے خاتم ہیں آز ان تک نہیں آئے کانگریس نے وعدہ کیا کسانوں گرین ماف ہی کریں گے وہ کریں اور بیروزگاری بتتے والی بات بھی پوری کرنے کا پریاس کریں گے بس بھائی لیکن سوال بھائی اٹھتا ہے کہ کرنے کے پوری بات کی جا رہی ہے لیکن کیسے کیا جائے گا ہم تو زمین اس طرح پر بات کرنے تھے سر باتیں تو بہت کی جاتی ہیں اور آپ نے جس طرح سے بی جے پی کا ذکر کر دیا پندرہ لاکھ اکاؤن میں آنا نوکریہ ملنا الکا جی وعدے جو بی جے پی نے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو اور اس لیے بار بار یہ سوال اٹھ رہا ہے اور اس بار بھی اگزامپل یہ ہے کہ بی جے پی کی طرح نہیں کریں گے جو کہا ہے وہ کریں گے شروعات کر دی ایک بار شویتہ جی جو جوشی جی نے کہا وہ بلکل صحیح ہے کانگریس کو یہ پتا تھا کہ راز تو آنا نہیں ہے آگے بی جے پی کا راج آئے گا ان کے لیے سنکٹ پیدا کر دو آپ دیکھیں گہلوت صاحب کے سمیے پہ پچھلی بار پچھلی کمپنیوں کے نبی ہجار کروڑ یہ باقی چھوڑ کے گئے تھے لیکن ہماری مکہ منتری جی نے کبھی نہیں کہا تھا بہت ہوں وارسین پر دیماؤں طب 4 بی جی اپنچ دیشنے سویتا جی میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب اٹھان میں کانگریس کی سرکار بنی پرکرتی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا راج راجی تھا رام جی ناراض تھا اشو گیلو جی ناکال رات پرابندن کے مادیم سے راجستان کی ہر گریب جنتہ کو ان کے گھر بے ڈھان آج بات سنیے آپ بات سنیے آپ بات سننے کا بھی مادہ رہی ہے ہم نے کسان کو یونٹ بنایا تھا کسانوں کی یہ تو جسنا کام ہماری سلکار نے کیا آپ کو شروع بھی نہیں کر پائے کم بے روزگاری بھتتا کیسے دیں گے آپ سے آپ سے زیادہ ہم سے زیادہ گوشنا ہے آپ نے کاریتی مجھے ایک بات بتائی آپ نے جیتی گوشنا ہے گوشنا ہے گوشنا ہے گوشنا پوری یہ ہماری سمیدنشی مجھے ایک گوشنا بتا دیجئے جنہوں نے بیدان سرکار نے راج سرکار نے پوری کری ہو سارے بیدان ایسے کہنے سے کسی نہیں کیا رجل رہا کیا رجل رہا اس کا ودایق دھراشائی ہو گئے منتری دھراشائی ہو گئے آپ مجھے بھی آپ کو اٹھرانے کی ضرورت نہیں ہے کانگریز مکت بھارت کی جو آپ بات کرتے ہیں راجستان مدھے پردیسل 36 گرد کی جنتہ نے آپ کو مجھے دیکھیں ستہ میں تو کانگریز آ گئی ہے علکہ جی اسی سے ایکسپٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے ووٹ شیئر زیادہ نہیں تھا ووٹ شیئر میں زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا لیکن یہ تو ایکسپٹ کریں گے جب ستہ میں آ چکی کانگریز ہم to the point بات کرتے ہیں علکہ جی علکہ جی ٹھیک ہے ستین جی ٹھیک ہے ستین جی ٹھیک ہے ستین جی ہم تو بات وہی کر رہے ہیں کانگریز بلکل چنوٹیوں کو لے کر ہی بات کر رہے ہیں ہمیں ستہ سمالے چار دن ہوئے ہیں چلی ٹھیک ہے ستین جی یہ ٹھیک ہے آپ نے ووٹ شیئر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے زیادہ ڈیفرنس نہیں لیکن ستہ کانگریز کی ہے یہ ہم سب ایکسپٹ کر رہے ہیں چنوٹیا کانگریز کے سامنے ہیں مکھی منتری اشو گہلوت یہاں پر وادے بھی کیے گئے انہوں نے اعلان بھی کر دیا کرزمافی کا بات یہ ہو رہی ہے کہ جب خزانہ خالی ہونے کی بات کی جائے تو یہ کیا کیسے جائے گا ہمیں ساتھ مہمان تو لگتار بنے ہوئے شیف گان جی آپ سے اہم سوال لے لیتے ہیں چھے مہینے اگلے وکاس پردیش کا کیسے ہوگا آپ نے کہا کہ جب اتنا بڑا فیصلہ لیا گیا ہے تو روڈ میپ بھی ہوگا رنیتی بھی ہوگی دیکھیں فیصلہ تو راہل گاندھی نے لے لیا تھا اور پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اگر سرکار آتی ہے تو ہم یہ کریں گے اور اب یہ پریشر بھی ایک طرح سے ہوتا ہے اور جیسے ہی سرکار آئی آپر تین دن کے اندر یہ اعلان بھی مکہ منتری اشو گہلوت نے بھی کر دیا لیکن سوال ہم اگر زمین اس طرح پر بات کریں جب پیسہ نہیں ہے تو اسے کیا کیسے جائے گا اور اگلے چھے مہینے کا کیا رنیتی ہو سکتی ہے تین مہینے بعد ٹھیک ہے بجٹ آئے گا بجٹ آتا ہے تو اس کے بعد اچار سنجتہ بھی لگ جائے گی لوگ سبا چناؤ کے مدی نظر کیا مانے چھے مہینے بکاس کسی باتیں ہوں گی اعلان ہوگا بلکل نشجے طور پر بکاس ہوگا اب ہمارا منتری منڈل بیٹھے گا منتری منڈل کے بیٹھا ہوگی کس پرکار سے ہمیں راجس وکھٹا کرنا ہے کس پرکار سے پیسہ تیار کرنا ہے اور لوگ کس پرکار سے جو رنو آپ کی ہم نے کسانوں کے اس رنو کا پیسہ بھی سب لوگ کریں گے آگے بکاس کیسے کریں گے کیا یوزنہ ہے بنانی مانتری منڈل کے بیٹھا ہوگی اس میں سب تیہ ہو جائے گا بھارتی جنتہ پارٹے نے کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہم لوگوں نے دو لاکھ کا کرزم آپ کی نے انہوں پچاس ہزار کا کیا بزوری میں کیا پچاس ہزار دونوں نے بھی ماف کیا ہے کن لوگوں کو یہ لوگوں کو ہمارے کوپریٹی سیکٹر کا بلکل ہم نے نیشنلائز کا بھی کیا ہے ہم نے دو لاکھ کا کیا ہے ہم نے نیشنلائز کا بھی آپ نے کیا ہے تو وہ ڈیپولٹرز کا کیا ہے چلی آپ نے کیا ہے کہہ رہے اور آپ بہت آسانی سے چلی شیف گان جی آپ بہت آرام سے بہت آسانی سے کہہ پارے اور اس لیے کہہ پارے کیونکہ آپ ڈیبیٹ میں بیٹھے ہیں آپ پر بات آپ کہہ سکتے ہیں لیکن زمینی اس طرح پر وہ اتنا آسان نہیں ہوگا مانگی لال جی آپ کس طرح سے مانتے ہیں اگلے چھمینے کیا پردیش پر کچھ بکاس ہو پائے گا یا نہیں تین مہینے بعد بجٹ آتا ہے جب تک بجٹ آئے گا اس کے بعد کچھ پلان کیا جائے گا تب تک آج آسانتہ بھی لگ جائے گی میں ایک میں ایک بات پوچھنے چاہتا ہوں کانگریس کے لوگوں سے کہ دو جار آٹھ سے تیرہ تک ان کے سرکار تینوں نے کیا کر لیا میجے پہ نے مان لوگ وادے غلط کیے تو وہ ہار گئے پر ان کے کرنم کون سے اچھے تھے نہ کسانوں کے لیے کام کیا نہ روزگار کے لیے کام کیا اور ابھی آج کی تاریخ میں جب فنڈ میں پیسہ ہی نہیں ہے تو ڈیولپمنٹ کون سا کر لیں گے ان کو تو صرف لوگ سبا چونہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ سبا چونہ میں جھوٹے وادے کر کے ایک بات جیت جائے اور اس کے بعد پانچ سال کے بعد دیکھا جائے گا کونگریس اس پرکار سے لوگوں کو گمراہ کر کے سرکار آنے کے لیے پریاس کر رہی ہے ہم اس بات کی نندہ کرتے ہیں واسطہ میں جب انٹی میں پیسہ نہیں ہے سرکار کیا تو بے روزگاری بتا دے گی اور کیا روزگار کے ساتھ لیکن مانگلال جی کہنا یہ کہ رنیتی بنی ہے سب کچھ ہو جائے گا منتری بندل ویٹھے گا سب کچھ ہو جائے گا بلکل یہ تو کہہ رہے گی پوری تیاری ہے سب کچھ ہو جائے گا پیسہ کہاں سے آئے گا منتری بندل ویٹھ لے گا ستیتر جی اسے ہی جواب ہے ستیتر جی آپ کچھ کہا بھی رہت ان کی بات پر ساتھی کہاں سے آئے گا ستیتر جی میں مانگلال جی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو وہ جھوٹ ہوئے وادے کرنے کی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کی فطرت وہ کانگریس کی نہیں ہے پہلی چیز یہ چنتہ نہ کریں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور پیسہ کسانوں کو کیسے ماف ہوگا میں یہ بتانا چاہتا ہوں مانگلال جی کو کہ ہم نے تو پیتیس سو روپے ماف کی ہیں انہوں نے پانچ زار کا گوشنا کیا تھا اور بے روزگاری بتا دینے کا تب ان کے پاس پیسے کی کیا پلاننگ تھی ہمارے پیسے کی پلاننگ یہ پوچھ رہے ہیں ہم سامسے کریں لوگ سبا کا چناؤں کہ ہم طریقے کرنا چاہ رہے ہیں میڈم میری بات سنیے آپ جیسے جھوٹے وادے کر کے ہم راجیسہ راجستہ جھوٹے وادے کرتے ہیں میں چینل کے ماتجن سے کہہ رہا ہوں ہمارا کیٹر تو یہ ہے کہ سرکار بن گئی ہماری ہمارے کیٹر کیوں پہ آپ چھوڑی ہے ہمارے کیٹر پہ آپ کو مندر اور ساری چیزیں یہ ساری چیزیں آپ کو یاد آتی میڈم جب چناؤں آتا ہے تو آپ کو مندر یاد آتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے ہندو سنسکر کیوں سنسکر آپ کو دکھا دیئے سنسکر کی بات مات کریں مجھے اتنے پاور سنٹرز ہیں کہ آپ کی سرکار آپ کی ویسے ہی نیت جائی نہیں ہے ہم لوگ تنطر کے پریہ رہی ہیں اس لیے پاور سنٹرز جاتا ہے تانہ چاہی نہیں ہے ستے جی ستے جی بہت اچھی پارٹی گانگریز کوئی تانہ چاہی نہیں ہے کوئی جھوٹے وادے نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی جھوٹے وادے آپ نہیں کریں مینی فیسٹوں میں اتنی ساری باتیں کہے گئی ہیں اور ان سب کو پورا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے وکاس کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہم تو سوال جیتے سے کہہ رہے خزانہ خالی ہے تو ہے لیکن وادوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے چاہیے کیسے ہوگا ان چھے مہینوں کے اندر میں سویتا جی بتانا پھر دائے بات کو دورانا چاہتا ہوں کہ جب پچھلی ہماری سرکار 98 میں آئی تھی راجستان میں اکال پڑا راجستان کا خزانہ خالی تھا کے اندر کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تھی واسندرہ جی سہیت باقی سارے پردیش کے نوطے کے کہتے تھے ماننی اشو گیلو جی کے لیے کہ خزانہ خالی ہونے کے بعد اشو گیلو جی بھیک کا کٹو رہے لے کے دلی کی سڑکوں پر گھوم رہے ہیں میں اشو گیلو جی کو سادو آت دینا چاہتا ہوں کانگریس کا ہر کاری کرتا سادو آت دیتا ہے تب میں آپ میں فرق ہے تب کیا کیا تحقیق ہے اچھی بات اور ہم کہہ بھی رہے ہیں ہم منشاہ پر بلکل سوال نہیں اٹھا رہے ہیں نیت پر بلکل سوال نہیں اٹھا رہے ہیں اشو گیلو جی نے جو کہا اعلان بھی کر دیا گیا ہے مکہ بندری پردیش کے بلکل نیت پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہم صرف سوال یہ کر رہے ہیں کہ آخر خزانہ کھالی ہے پیسے کہاں سے آئیں گے اور ہم پانچ سال میں ٹھیک ہے بلکل جو وادے آپ نے کیا پورے کر لیں گے لیکن چھے مہینوں کا کیا ہے کیا اس چھے مہینے میں کوئی وکاس ہو پائے گا پردیش کا ہاتھ بھی تو پدھے ہوئے گتی سے وکاس ہوگا جتا پانچ سال میں ہوگا وکاس کی گتی آپ دیکھ لیجئے ہمیں ابھی شاچن میں استعافت ہوئے ہم نے چار دن تین دن ہوئے ہیں اور ہم نے جو بڑی گھوشنہ گری کسانوں کی کرجمافی کی وہ اس کی شروعات ہے اور میں سمجھتا ہوں اس گھوشنہ کے کارانے بھارتی جنتہ پارٹی بلکل آگاس بہت شاہدار ہوگا ہے آگاس بہت شاہدار ہوگا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وادے جو کیے گیا اعلان بھی کر دیا گیا لیکن جب خزانہ کھا لیے پیسے نہیں ہے تو کیسے کیا جائے گا سوال اب اس لئے بے اٹھ رہے کیونکہ انتظار اب بجٹ کا ہے بجٹ کے لیے ستر دن باقی ہے اور ستتر دن بعد یہاں پر آچاس انکہ لگ جائے گی اور ایسے میں اگر بکاس کرنا بھی ہوگا تو ہو کیسے پائیں گے کہ جو بادے کیے ہیں اسے پورا کرنے کے لیے نیت یہاں پر ہے منشا بھی ہے لیکن خزانہ نہیں ہے پیسے نہیں ہے اور اس لئے کو لے کر سوال ابتہ ہے کیا کہ اس نے کیسے کریں ایک بڑی چنوٹی یہاں پر مکھی منتری کے لیے یہ ضرور رہے گی چلے بگ فائٹ لائی میں آج کے لیے بس اتنائی دیجئے اجازت نمستہ